السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن آپ تمام لوگوں کے لیے کافی ایمپورٹن نیوز آ چکی ہے وہ تمام لوگ جو کہ سعودی عربیہ کا سور کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کسی بھی ملک سے سعودی عربیہ کا سور کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا پھر بنگلہ دیش سے تو آپ تمام لوگوں کے لیے ویڈیو بہت سی زیادہ ایمپورٹن ہے محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے آج کے دن بہت ہی بڑی خوشکبری سنائی گئی ہے شاہی فرمان کے مطابق وہ تمام غیر ملکی جو کہ سعودی عربیہ کا سفر کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے بہت ہی بڑی بریکن نیوز ہے تو آگے چل کا مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے کے کرونا ویکسین اور پی سی آر کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور بہت ہی بڑی خوشکبری سنا دی گئی ہے سعودی حکومت کی جانب سے سوال پوچھا گیا تھا گریلو ملازمہ اپنے ملک گئی ہوئی ہے مگر اس نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی کیا وہ مملکت آ سکتی ہے تو سوال کے جواب دیتے ہوئے سیول ایوییشن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام سفر ریپوبندیاں ختم کی جا چکی ہیں جس کے بعد کوئی بھی بغیر کسی شرط کے مملکت آ سکتا ہے جبکہ پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے واضح رہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماضی قریب میں مملکت آنے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط لازمی تھی جبکہ ایسے افراد مملکت آنے سے قبل چودہ دن کسی ایسے ملک میں قیام کرنا ہوتا تھا جہاں سے مملکت آنے پر پوبندی آئی دن نہیں کی گئی ہوتی تھی تاہم گزشتہ ماہ سے تمام سفری پوبندیاں ختم کر دی گئی ہیں جس میں کارنٹینہ اور پی سی آر کی شرط بھی شامل ہیں تو اگر کوئی بھی شخص سعودی عریبیہ کا سبر کرنا چاہتے ہیں چاہیے اس نے ویکسین کو نہیں لگوایا وہ سعودی عریبیہ کا سبر کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی سفری پوبندی کسی ملک پر سعودی حکومت کی جانب سے نہیں لگائی گئی کسی بھی ملک سے دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ سعودی عریبیہ کا سبر کر سکتے ہیں